ہائی ڈائیز ویلکپ ٹو می چینل اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گی سپلیش سکرین کس طرح سے بنائی جاتی ہے کوڈیولا ایپ کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا اس پر آپ اگر ورک کرتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے اس ایپ کے بارے میں تو یہاں پر ہم اپنی ایپ بنا کر اس پبلش کر کے سے اچھی خاصی اونلائن ارننگ ہم کر سکتے ہیں جی تو اسپلیش سکرین بنانے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر دیکھیں آپ یوز انٹریفیس پر آپ آئیں گے تو یہاں سے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کافی سارے اوپشنز آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج کو پکڑ کی یہاں پر ڈریک کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے جناب یہاں پر جو ہے اس کو ہم تھوڑی سی سکی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے سکیل پکچر ٹو فٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ جو ہے جیسی پکچر ہوگی بلکل فٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی جو ہے فل پیرنس کر دینا ہے دونوں کو ٹھیک ہے ہائیٹ اور ویڈسک آپ جو ہے فل پیرنس کر دیجئے یہاں پر اپنے پکچر کوئی بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ ایمیج دینا چاہے اپنی مین سکرین کے اوپر اپلیکیشن کی تو یہاں میں نے کچھ پکچرز وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو میں یہاں سے پکچر اٹھا لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو اوپن کر لیتی ہوں یہاں ایسٹ کے اندر میری جو ہے پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ویلکم ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی بھی یوزر میری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹرول کر کے اوپن کرے گا تو یہ سب سے پہلی سکرین اس کے سامنے شو ہوگی ویلکم ٹھیک ہے تو یہ سپلیش سکرین کے لاتی ہے یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی مرضی آپ کچھ اور بھی یہاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں جی سکرین کا جو یہ نام یہاں پر آ رہا ہے یہ برا لگ رہا ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری ایپ پر آ رہا ہے یہ کس طرح سے یہاں سے ہٹے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں اس کا ہی جو ہے الگائن ہورزنٹل ہے اس کو ہم سینٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے یہاں پر دیکھیں ایپ نیم ٹھیک ہے آپ یہاں سے اب چاہیں تو اس ایپ کو ہٹا کے آئے اور ایپ نیم اپنا جو بھی دینا چاہیں آپ یہ اپنا ایپ کا اپلیکیشن کا نام وہ اچھا سیاں دے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بیک گراؤنڈ ایمیج ہے یہ ویلکم کے پیچھے اگر آپ کوئی ایمیج دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ آپ کو شو مینیو جو یہ تری ڈوٹس نظر آ رہے نا یہ ختم کرنے تو یہاں پہ کلک کر دیئے یہ دیکھیں تری ڈوٹس ختم ہو گئے اس کے بعد سٹیٹس بار اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اوپر سے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری ہے رکھنا آپ یہاں پر اس کو ٹک ہی رہنے دیجئے ٹھیک ہے اپنی چاہیے ٹائٹل ویزیبل ٹائٹل جو ہے یہ ہماری سکرین کا نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے سکرین کا ٹائٹل ہم اس کو ویزیبل نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو ہم ٹک آؤٹ کر دیں گے تو یہاں سے دیکھیں ٹائٹل ہٹ گیا ہے اب یہ ہماری بالکل نارمل سکرین بن چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اس کو بھی فٹ کرنا چاہیں یا اوپر نیچے جہاں بھی آپ دینچائز پر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں فیلال میں نے آپ کو صرف ایک سیمپل سی مین سکرین بنانا بتائیے کہ جیسی یوزر آپ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتا ہے تو کس طرح سے شو ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں سینٹر ادھر آپ کا سائٹ میں ایک سینسر کا آپشن ہے اس پر کلوک لا کے آپ نے یہاں پر اپنی سکرین پر ڈریک کر لینی ہے اس کے بعد یہاں سے ٹائمر اینیبل اور فائر کو ہٹا دینا اور یہاں پر جو ہے ون تھاؤزن کی جگہ آپ نے کر لینا ہے ٹھری تھاؤزن ٹھیک ہے ٹھری تھاؤزن کا مطلب ہے تین سیکنڈ ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے اسکرین تیار ہو چکی ہے جیسی آپ کا یوزر آپ کی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کرے گا تو تین سیکنڈ تک ویلکم کا نوٹ اس کے سامنے اوپن رہے گا اس کے بعد جو ہے اگلی سکرین تین سیکنڈ کے بعد کھل جائے گی اب یہ آپ کے اوپر آپ اپنے یوزر کو کہاں بھیجنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لوگ ان کرانا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی فارم وغیرہ بنا کر رکھا جسے آپ اس کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک سکرین جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہم ایڈ سکرین ایڈ کر لیتے ہیں جہاں سے ہم پہلی سکرین سے اپنے یوزر کو بھیجیں گا آگے تو میں ایک جو ہے جو ہے جو ہے جوائن کی سکرین یہاں پر بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اس کا یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے جوائن سکرین آگئی ہے یہاں سے اس کا ٹائٹل وغیرہ ویزیبل کر دیجئے سب کچھ اس کو بلکل کر لیجئے اب یہاں پر اگر آپ جو ہے اکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہیں اپنے یوزر کو تو آپ یہاں پہ اکاؤنٹ کا فارم کریٹ کر لیجئے وہ کیسے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے چلی اس کا بلکل لکھ لیتے ہیں کس طرح ہوگا تو اچھے اور صاف الفاظ میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کا یوزر آپ کی اپلیکیشن کو اوپن کرے تو کیا ہو ٹھیک ہے جی تو آپ بلکل کیا کرتے ہیں یہ ہم اگر کوڈنگ کر کے لکھتے ہیں تو وہ الگ کوڈ ہوتی یہاں پر ہمیں بہت آسانی سے اس ویب سائٹ پر اپلیکیشن بنانے کو مل جاتی ہے یہاں پر جو ہے ہمیں بلک بنے بنائیں ملے ہوئے ہم نے بس ان کو سیکوئنس میں لگانا ہے تاکہ ہماری اپلیکیشن ورک کر سکے یہاں دیکھیں سکرین ون لکھا ہے ہماری سکرین ون ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے کافی سارے اپشنز آ جائیں گے یہاں پر جو ہے اب ہم نے سکرین انیشیلائزیشن کا بلک اٹھا لینا یہ دیکھیں جب سکرین ہماری کھلے یعنی کھلے ہماری سکرین جیسی اپن ہو کھلے تو کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ایک کلوک لی دی یہاں پر ہم کلک کریں گے کلوک کے اوپر یہاں سے ہم نیچے آ جائیں گے تو ہمیں ایک بلوک مل جاتا ہے یہاں پر یہ سیٹ کلوک ٹائمر اینیبل ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے اس میں فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے آ جائیں گے ہم لوجک پر لوجک سے ہم ایک کمپننٹ اٹھائیں گے یہاں سے ٹرو کا اب یہاں پر ہم نے اس کو ٹرو لگا دی یعنی جیسے ہی ہماری سکرین کھلے گی تو اپلیکیشن اوپن ہوگی تو ٹائمر سٹارٹ جائے گا ہم نے ادھر ٹری سیکنڈ کا ٹائمر لگایا ہے تو وہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ٹائمر شروع ہو جائے گا اور پھر ہم دوبارہ کلوک پر جائیں گے اور یہاں سے یہ والا کمپوڈن ٹائیں گے وین کلوک ٹائمر جو ہے پورا ہو جائے یعنی جیسے ہی ٹائمر بند ہو جائے پورا ہو جائے تو کیا ہو اب ہم نے سیٹ ٹائمر کو یہاں پر دوبارہ سے سیٹ کر لینا ہے دوپلیکیٹ کر کے اور یہاں سے جو ٹرو کیا تو اس کو فالس سکین پر ہمارا یوزر چلا جائے ٹھیک ہے یہاں سے اوپن ادھر سکرین کا بلوگ ہم اٹھائیں کنٹرول میں جا کے یہاں سے اس کو اٹھا کے سکرین چاہیے ہم ڈریک کر لیں گے اور یہاں سے پھر ہم جائیں ٹیکس کے اوپر ٹیکس میں جا کے ایک امپیٹی باکس دیا اب یہاں اپنے وہ نام دینا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یوزر سکرین کے بعد سیدھا یہاں پر پہنچے اب میں چاہتی کہ میرے جو یوزر اپلیکشن اوپن کرنے بات جو اسے ویلکم کر دی جائے تو وہ ڈریک لی کونٹیکٹ فارم پر یا سائن اپ فارم پہ یا لگ سکرین پر چلا جائے سامنے ایک فارم شو جس اپنا اکاؤنٹ بنا سکے اگر اس اکاؤنٹ بنا ہو ہے تو لگ ان کر سکے ٹھیک تو میں سکرین بنائی دی جس میں آپ کو دیمو دکھا رہی ہوں تو یہاں میں جوائن سکرین لکھ دیا سکرین کا نام سیم لکھ نام سیم لکھ لیٹر سیم لیٹر آپ نے یہاں پر دینا ہے آدھر ورک نہیں کرے گا ٹھیک جی سیمپل سا بلوگ سکرین کا جو بہت ہی آسان ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہو گا اس کا طرح یہ ورک کرے گا اور فائر بیس سے کنیکٹ کرنا بتائیں گے ٹھیک جی تو یہ دیکھیں بہت آسان تھا امید کرتی ہوں ویڈیو ہماری آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولی گا تا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کافی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر جتنی بھی بلوگ ہیں یہاں پر میں آپ کو تمام کی انفرمیشن بھی دوں گی کہ کس طرح سے آپ آگے اپلیکیشن کو ایک ارننگ اپلیکیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایڈ موب سے کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں منٹیزیشن کس طرح کر سکتے ہیں اور جتنے بھی میشن انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے نیکس ویڈیو کے اندر دیتے رہیں گے اس کے لئے چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا ٹھیک جی تو مجھو اجازت دیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اپنا بہت